موسیقی مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں خلا کے کاغذہ بجوا دے گی وہ تمہیں محمود صاحب وہ مجھ سے بے تہاشا پیار کرتی ہے میری یاد میں اس نے رو رو کے آنکھیں لال کر رہی ہوگی بلکہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے ہوں وہ جو تمہاری محبت میں اس نے کرنی ہوگی، وہ خودکشی ہوگی آنجی توڑا توڑا توڑہ!! بڑی بطمیز ہے ربینا؟ تڑ تڑ جواب دے رہی تا کون ربینا ماتجی? تیری بیوی جمیل میں کام کر کے گھر کے تھک گئی ہوں دن رات اسی لئے میں نے اس کو فون کیا تھا آپ کا فون اٹھا لیا ماتجی اس نے یقینا رو رو کے معافییں مانگ رہی ہوگی کوا رہی ہے وہ اس نے صاف انکار کر دی ہے پتر وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں نہیں آتی کوئی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور اس کا جو باپ ہے نا وہ بڑی بڑی موٹی موٹی وہ دے رہا تھا گانیاں آرے اس نے تمہیں گانیاں دی ہے نہیں نہیں مسئلہ حد گانیاں نہیں وہ جو خالی خلی دیتے نا دھمکی محمود صاحب دھمکی آرہا ہاں ہاں دھمکی دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو آپ کوئی فون نہ کریں انہیں کیا لگتا ہے یہ گھر ان کے بغیر چل نہیں سکتا آرے ابھی اس گھر کی زیمہداری اٹھانے کے لیے محمود صاحب ہے آرے کیوں بھائی میں کیوں اٹھاؤں زیمہداری کیوں اپنا موٹھا اٹھایا پھرتے ہماری زیمہداری نہیں اٹھا سکتے ممتاز آہے میں نے نا تین دن پرانے فریج میں رکھے ہوئے بینگن کا بھرتہ نا کل بھیجا تھا اپنے اوسوں کے اور کہا تھا اس کی جگہ پریانی بھیج دے نا لگتا ہے میری پریانی آہا بھئی ہے مجھے تو پڑھے دے دے بریانی دے دے بریانی کی پڑیٹ میں بریانی دینے نہیں آیا یہ دینے آیا ہوں وہ بغیر شرم نہیں آتی احسین لڑکی کو لاو لیٹر دیتا ہے پھالا جی لاو لیٹر نہیں ہے بل ہے بل وہ بھی پورے دس ہزار کا بے تیرے گھر کا بل ہم کیوں بھریں اوہ ہم تو اپنا بل نہیں بھرتے یہ میرے گھر کا بل نہیں ہے ایک ہفتے کا گروسری کا بل ہے گروسری؟ نا یہ کونسی سبزی ہے ہم تو پکاتے ہی نہیں ارے یہ گھر کا راشن سوداسل جو بڑے مو والا ایک ہفتے سے لے کر جا رہا ہے نا اس کا بل ہے یہ کون بڑے مو والا؟ ہمارے ہاں تو سب چھوڑے چھوٹے مو ہیں لے گو کالا مجھے جون مت بولو مجھے بڑے اچھے سے معلوم ہے بڑے مو والا یہی رہتا ہے دیکھ بھائی ہم بڑے وہ لوگ ہیں بڑا مولا جانتا ہے کہ تم لوگ بڑے مکار لوگ ہو مکار نہیں وہ جن کے پاس زہر کھانے کی بھی پیسے نہیں ہوتے نا ارے زہر کھانے کی پیسے نہیں تھے تو مجھ سے لے لیتے نا باگ کی راشن بھی تو ادھار لے کے جا رہے ہو دیکھو مجھے میرے پیسے چاہیے تم امیروں کا تو کام ہے بس غریب ہو کے پیسے کھائے جاؤ ہاں ہم بھائی بڑے غریب لوگ ہیں غریب اتنے بڑے بنگلے میں رہتے ہو اور غریب ہو واہ جی واہ یہ گھر تو ہمیں مفت ملا واہ مالک مکار نے ہماری مفت اسی دیکھ کے تو اپنا کرایا ماف کر دیا ہے آپ بھی اپنے پیسے ماف کریں تو جنت کمائیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے جنت کمانے کا شام تک مجھے میرے پیسے چاہیے اور اگر پیسے نہیں ملے تو بڑے مو والے کا مو توڑ کے جاؤں گا بہت مہمو صاحب لگتا ہے ماہ جی پوری بریانی دروازے پر کھا کر آئے گی دیکھو نا یار اوہ ماہ جی آدھ ہے یار مو مو بریانی کہاں ہے بھائی کوئی بریانی بریانی نہیں ہے وہ تو بھی آئے تھا یہ بل دے کے گئے کیا یہ تو گروسری کا بل ہے وہ بھی پورے دس ہزار روپے کا ہاں جی اگر شام تک آپ نے یہ نہ بھرا نا تو اس نے آپ کا مو توڑ کے چلے جانا ایسا کہہ کے گیا ہے وہ کیا وہ جائیں یار جا کے دس ہزار مو پہ مارے اس کے لاؤ دو دس ہزار روپے ابھی جا کے اس کے مو پہ مارتا ہوں اوہ بھائی دس ہزار میں سے آٹھ ہزار کا راشن تو آپ نے خود کھایا ہے باقی رہ گیا دو ہزار میں وہلے سے پڑھ کے میں دے دوں گا ادھار ارے کون سے وہلے سے ہر گھر سے تو تم ادھار لے چکے ہو اب کون تمہیں ادھار دے گا نبیر مہمو صاحب آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں لگتا ہے آپ کو میری ادھار مانگنے کی صلاحیت پر شک ہے پتر مجھے کوئی شک نہیں ہے تیری دو نمبری پہ کسی نہ کسی سے تُو نے کچھ نہ کچھ کر کے ادھار لے ہی لینا ہے دیکھا ایک ماں ہی اپنے بچے کا ٹیلنٹ پہچانتی ہے جاہو 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 دکھاؤ اپنا ٹیلنٹ ابھی تک وہ بندہ کیا نہیں ہے اوہ چاہے نہ مہمو صاحب کو ٹوپی کروائے یار شام تک ہی محلت لے لیں بھئی وجہ وجہ شام تک ہی لینی ہے وہ محلت ہے مہم جی اچھا جی یہ لو جی آو جی ہم اچھے والے دروازے سے بھاگ چلیں مہم جی تینشن کیوں لیتی ہے زیادہ سے زیادہ ہو مہمو صاحب کو چار پانچ کو سوڑنا مارے گا اس کی بھلاز نکل جائے گی چلا جو اچھے ارے ہاتھ ہوتی ہے بھئی خیر زمداری کی آج صبح تم دودھ دینہ ہی نہیں آئے ہو یار ہم نے کالی ترین قسم کی چائے پیئے بغیر دودھ کے اچھا رکھو میں بردن لے کے آتا ہوں او بابا میں دودھ دینے نہیں ہے وہ پھر ضرور تو امداد مانگنے آیا ہوگا کہ میری بیس بیمار ہو گئی ہے میری کچھ مدد کرتے ہیں دیکھو بھئی ہم پہلے ہی بہت مدد کر چکے ہیں گروسی والے کی ارے لکڈاؤن لگا ہوا تھا پورے چار لاکھ روپے ایڈواز دیئے اس کو پھر بیچارہ ترسی ارے اس بیچارے کی تو دکان ہی بند ہو گئی تھی پورے چھے لاکھ روپے دیئے اسے ایڈواز میں اچھا ہی کام کرو تمہا اگلے مینے آنا میں گاؤں سے دو چار بھینسیں مگوا دوں گا تمہیں خوش ہونا آپ بابا جب اتنے پیسوں کی ریل پھیل ہے تو دودھ کا پیسہ کیوں نہیں دے تو تین مہنے کا رہتا ہے ارے بابا آج میں نکلوں پیسے لینے کے لیے آج تو میں پیسے لے کر ہی جاؤں گا ارے بابا مجھے تو پتہ ہی نہیں دا تم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے نکالو میرا پیسہ دیکھو دودھ والے کالے بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کیا اتنے لوگوں کی مدد کیا اب تو ہمارے پاس کسے میں یہ ایک تھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کیا؟ بلکہ دودھ والے کالے بھائی اگر ہو سکے نا تو پلیز ہمارا بل ماف کر دو میں آپ کا مون دیکھ کہ سمجھ گیا تھا آج آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے تو سائی جب تک میرا پل کلیر نہیں کروگے جب تک دودھ بھی نہیں دوں گا اور دیکھتا ہوں کون آتا ہے تمہیں دودھ دینے کے لیے سائی اچھا اچھا بھائی ناراض مات ہو ایک کام کرو شام میں آکے اپنے پیسے لے جانا بلکہ سنو شام میں آوگے تو تمہیں اگلے مہینے کا ایڈوانس پی دے دوں گا کیسا ہے خوش اب؟ بھیکے بابا دیکھو میں شام کو آؤں گا اور میں پیسے لے کے جاؤں گا بات کرو سدھی سنو جی تھوڑا سا دودھ دے جو ہم چاہے تو پی دے بابا پیسے دو کھڑوز کی سمکہ نہائے گھٹی آدمی ہے تو بھی ہی؟ ارے سیدھی ہونا مو بیٹھنے تو ہاں ہاں آئے آئے یار محموسا باب تو بلکل ٹھیک تھا کہ اس نے کس سودمکی تو آپ کے ساتھ این ہی ہے کیوں؟ تو میں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ مجھے گبے نہیں پڑے ہیں ہاں ہے تو بھئی اگر وہ چار چپیڑے مار دیتا آپ کو تھوڑے کپڑے پھار دیتا باب آپ کے ادردر کر دیتا تو ہم آرام سے آپ کو سگلل پر بٹھاتے اور شام تک پانچزا روپے ایک اٹھا کر لیتے چپے تو اپنے باپ کو سگنل پر بٹھاتا تینکیو مومو میں تو مسجد کے دروازے کے باہر بٹھاتی وہاں زیادہ پیسے ملنے تھے ممتاز ممتاز کو نہیں آپ کو افتخار حالی یار محموسا باب پورا مات بانے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ گروسری والا آپ کو ہاتھ ٹک نہیں لگائے گا کیونکہ آپ نبیل کے باپ ہیں نبیل کے آئی نبیل کے چچے اے وہ گروسری والا نہیں تھا دودھ والا تھا تین مہینے کے پیسے رہتے ہیں اس کے ہوں تو آپ نے لیے کیوں نہیں اس سے ملنے نہیں کہ ارے لینے نہیں دے اسے دینے ہیں شام تک کی مولت یہ ہے اس نے پورے تین مہینے کے پیسے ہیں لیکن شام تک ہم پیسے لائیں گے کہوں سیشپا او جائیں یار محموسا اپنے کیڈنے بیچے اور پیسے لے گیا ہیں ارے میں کیوں بیچوں اپنے کیڈنے بھائی تم بیچو نا تمہاری جوان کیڈنی ہے محموس صاحب ایک بات یاد رکھئے گا میں اس گھر کا نبیل ہوں کفیل نہیں ہوں اس گھر کے کفیل آپ ہیں کیونکہ آپ میرے باپ ہیں ہوش بش بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کفیل اب تک اور آپ نے ڈڑنا نہیں ہے بس انہوں نے ذرا سکاٹے لگانا ہے اور چٹکیوں میں آپ کا دل نکل جانا ہے اوہ ماں جی دل نہیں گردہ نہ میں اپنا گردہ بیچوں گا اور نہ ہی میں یہ دروازہ کھولوں گا بہت ہو گیا چلو جاؤ جا کے دروازہ کھولو ارے میں دیکھ لیتا ہوں ایسی کیا ٹینشن ہے محموس صاحب دیکھئے گا کیسی پھیل کر کے آتا ہوں دے کے جائے گا پیسے وہ دے کے جائے گا جل بے دے کے جائے گا ہاں غصے میں کتنے وہ لگ رہے ہیں آپ کیا کیوٹ زہر فٹ اے مو لا بئی کتنا بل ہے تری گروسری کا اوہ میں گروسری والا نہیں ہوں تو دودھ والے ہو گئے بھائی لا ب بل دے اوہ میں دودھ والا بھی نہیں ہوں اوہ بھائی تُو کون ہے کھوئے والا ہے ملائی والا ہے کون اس کی تہ سیس ہی د Candash waar کیوں اسین لمبہ کر رہا پجھے انفسیکٹر مشتاگscheinlich نے بھیجا ہے اوہ بھائی تجھے انفسیکٹر مشتاگ نے بھیجا تو کیا کرو ہوں میں گودھ لے لوں تمہیں اوہ بھائی میں گھر کا کرایا لے لوں اوہ بھائی گھر کا کرایا دے چکے ہیں اس مہینے کا اگلے مینے آنا آپ کے سسر صدیقی صاحب نے فون کیا تھا اسپیکٹر مستاق کو اور کہا اب وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اسی لئے اسپیکٹر مستاق نے کہا ہے یا تو آپ چھے مینے کا اٹوانس کراہی دے دیں یا کل تک گھر کھالی کریں مبا جی اسطنے گھٹیا پن پہ حضر آئیں گے میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا خیر کوئی بات نہیں تمہیں کام کرو تم شام میں آنا چھے ماہ کا کیا ایک سال کا تمہیں رہ دے دوں گا شام میں آ جانا چلو جاؤ چلو آپ کون تھا نبیر یار محمود صاحب انسپیکٹر مشتاق نے لڑکا بھیجا تک رائے اور وہ بھی چھے مہینے کا اٹوانس مانگ رہا ہے کیونکہ پاپا جی نے اسے فون کر دیا ہے کہ آپ وہ ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائیں اوش اوش اس کا سوسر بہت کٹیا ہے اب ہم کیا کریں گے وجاہت محمود اچھا محمود سے مدد منگیں گے اس مسئلے کا بس ایک ہی حال ہے آپ کیا کیا بتاؤ ہم میں سے کسی ایک کو دوسری شادی کرنی بڑے گی لے پتر میرا بنتا تو نہیں پر ایسا ہے کہ اس گھر کی خاطر اور تم لوگوں کے فیوچر کی خاطر میں یہ کربانی دینے کو تیار ہوں لیکن یہ میری دوسری نہیں تیسری شادی ہوگی میں نے سوچا کلر کر دوں ممتاز تم چپ کرو ارے یہ کربانی تو میں بھی دے سکتا ہوں اوہ یاد محمود صاحب کیا ہوگے آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کے لیے اپنی بات کر رہا ہوں ہاں تو سیدھے صدق ہے کہ تجھے دوسری شادی کرنی ہے ہاں ماجی جب سے خوبصورت گئی ہے نا میں میریج بیورو والوں کے نمبر موبائل میں لے کے گھوم رہا ہوں ملاد ہے نمبر دیر کس بات کی ہے ماجی آپ نے ایک خیال رکھنا ہے بس لڑکی خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت اور رومنٹک ہونی چاہیے محمود صاحب آپ نے میرے لیے ایک امیر لڑکی دوننی ہے اور یہ تو تم کیا دوسری تیسری شادی ایک ساتھ کرو گے نبیل اوہ یاد میرا مطلب ہے ایک ہی لڑکی جو امیر بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو ٹھیک ہے پتر تو نمبر ملا میں بھی باپ کرتی ہوں اچھا ماں جی خدا کا واسطہ کوئی بھنڈ نہ ماریے گا جی میرا نام غزل ہے واں 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 کیا شائلانہ نام ہے آپ کا اور میرا نام اب 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 تمہارا کافی مردانہ نام ہے ممتاز آپ کی تاریخ لینڈ کی داریف میرے سوا کوئی کرتا ہی نہیں میں بھی چوٹھی چوٹھی کا دیتی ہوں مو ان کا بھلے سے بڑا ہو پر دل بڑا چھوٹ ہے میرا مطلب ہے آپ کون ہے لڑکے کی ہاں جی میں نا لڑکے کا باپ ارے باپ میں ہوں بھئی تم ماں ہو لڑکا ہے کہاں ابھی نہیں ارے لڑکا جو ہے نا وہ تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ تو فون پر کھربوں کی ڈیلے کرتا ہے کبھی امریکہ کبھی آسٹریلیا کبھی لندن کبھی کان آگا گا کالی اس نے جاپان جانا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاپان جانے سے پہلے پہلے اس کی شادی ہو جائے ہمیں کوئی ایسی لڑکی دکھائیں بس آپ کہ جو آج کے آج ہی شادی فرزا مند ہو جائے یہ لیجے باشا اللہ ادھر نام لی ہے لڑکا آگیا اسلام علیکم کیسی آپ خیدیئے سے ہیں دیکھئے آپ کے پاس صرف پانچ منت ہے اس کے بعد میری زوم پر میٹنگ ہے لندن کھربوں کی ڈیل ہے اور اس کے بعد میں نے پاکستان کا سارا کرزہ اٹھا دینا انشاءاللہ بڑا ہی محب الوطن لڑکا ہے یہ تینکیو محمود صاحب تینکیو وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن تم اپنی پسند بتاؤ نا آخر شادی تمہاری ہے دیکھئے مجھے تو ایک خوبصورت اور پڑھ لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے کیونکہ پوری دنیا گھومتا ہوں ہر ملک کا پریزیڈنٹ مجھے ڈینر پر بلاتا ہے میں ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ چل سکتا ہے لڑکی نہ امیر ہونی چاہیے اتنے امیر سسرال میں آرہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ چانک اتنی دولت دیکھ کے تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے روپے پیسے میں کھیلتی ہوتی ہونی چاہیے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہے میرے پاس ایک بلکل آپ کے جوڑ کے مطابق رشتہ ہے لڑکی امریکہ سے آئی ہے اور یہاں پاکستانی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے میں میٹنگ فکس کروا دے دی ہوں آگے آپ کا نسیب بس ہاف دار میں لے گا کیونکہ میں نگل جاؤں گا چھت پر میرا ہیلیکپٹر ریڈی ہے اوپر چاہنہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ انتظار کر رہا ہے شام کی چائے پر اس نے مینڈک کا سینڈوچ بنوایا ہری بیٹا میں بس یوں گئی اور یوں آئی ایک سین کے بعد چھیکی ہجیبنا فیس بھائی بھائی تا 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 سی یوں بتا کہیں نبیلی یہ مینڈک کا سینڈوچ زیادہ ہی نہیں ہو گیا تھا یاد میں موساف آپ کے بھائی نے کبھی کم میں معملا دیل ہی نہیں کیا یار اے بہتر پتر موژے بھی ایک چکر لگوا دے ہری ٹاکٹر کا مہمو صاحب آپ نے اپنا مو کیوں لٹکا ہےگو بھائی ہی کیوں آپ میری خوشیوں میں خوش نہیں ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہوں خوش ہونے کی مگر ہوں نہیں پا رہا ارے سمجھ رہا ہوں آپ کی اس قیفیت کو لیکن آپ ٹینشن نہ لیں امریکہ جاتے ہی میں نے تو میری شادی کروا دو گئے کسی گوری سے چبہ میرے ہوتے ہوئے کسی کالی پیلی نیلی ہری لال سے آپ نے شادی نہیں کرنی اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جاتے ہی میں نے آپ کے دماغ کا علاج کرانا ہے یہ جو نوجوانوں والے خیالات آتے ہیں نا آپ کے دماغ میں یہ سارے سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد صرف آپ نے بزرگوں والی باتیں شروع کر دیتی اے میں کونسا بزرگ ہو گیا ہوں بھائی میری عمر میں لوگ کیا کچھ ہی نہیں کرتے حاج کرتے ہیں صرف تلاور میں نے آپ کو کچھ ہی نہیں کر دی دینا سمجھے آپ اوہ یار بس کر دے یار آپ میری شادی پر فوکس کریں یار اس امریکن لڑکی کو کبھی بتانی چلا چاہیے کہ ہم اس قدر کنگلے اور تقریبا گھڑیاں ہیں ہاں بھائی ہم نے اس کو ایسا یہ پکچر دکھا رہی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے باغل ہو جائے لا مجھے دے پکچر میں دکھاؤں گی امہ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ اس کے سامنے اپنی دولت کی ڈھاک بیٹانی ہے اب تو دیکھ شکیل کے میں کیسے وہ بٹھاتی ہوں ڈھااک ہاں ہاں وہی وہی آہ یہ شرمیلی ہے امریکہ میں ان کو پیار سے شیری شیری کہتے ہیں امریکہ میں بھی شرمیلی بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے یہ نا نفیل ہے اور اس کو ہم یہاں پہ پیار سے نا نکمہ نکمہ کہتے ہیں ممو صاحب یہ میرے ڈیڈو ہے ڈیڈو بہت ہی مخوالی ہے فیصلہ باس ہے نا پڑی جگتی طبیعت ہے ان کی سوری میں انٹردکشن کرانا بھول گیا یہ میری موم اور یہ میرے ڈیڈو ہے میں نے ساری دنیا ان کے ساتھ گھومی ہے لیکن اب میں اپنی بیوی کے ساتھ گھومنا چاہتا شیری کی موم ڈیڈ کا نا امریکہ میں کڑوڑوں کا بزنس ہے اس کی ماما پاپا چاہتے تھے کہ اس کی شادی نا کسی گورے سے کروا دیں پر اس کی زدھی کہ اگر شادی کرنی ہے تو کسی مشرکی لڑکے سے ہی گرے گی دیکھیں جی مجھ جیسا مشرکی اور امیر لڑکا آپ کو پورے پاکستان میں ڈھونڈنی ملے گا ہاں ام نے تو اس کا نام بھی نبیل مشرکی رکھاوا ہے تو دیکھ کیا رہی جی کیری نہیں شیری ہاں ہاں وہی دیکھنا شیری میں تجھے بڑا وہ دوں گی پیار ہاں اور آنکھوں کا وہ بنا کے رکھوں گی تارا ہاں ہاں وہی تارا آج کی زمانے نہیں کہاں ملتا ہے اتنا پیار کرنے والا سوسرا پتر تجھے کھانا بنانا تو آتا ہے نا نہیں آنٹی لیکن آپ فکر نہیں کریں میں جہاں جاتی ہوں کچن ٹیم میرے ساتھ جاتی ہے جس میں دیسی کوک الگ ہوتا ہے اور کانٹینینٹل کھانوں کے لیے الگ ہوگا یادہ بیر یہ لڑکی تو اپنے ساتھ باورچی رکے گھومتی ہے موساب شکر کریں گارٹ لے کے نہیں گھومتی میرا خیال ہے اب ہم لڑکا لڑکی کو واپس میں بات کرنے دیتے ہیں چلو 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 میموساب لڑکا میں ہوں آپ دیڈی کا رول کر رہے ہیں ہائے ہائی 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 اب اور شنایے آپ کیا خائد کیان ہے ایدر ایدر ایدی ووتر کیان گا دیکھو شریری دارلنگ میں شادی کے بعد تمہیں زیادہ ٹائم دے نہیں سکتا لیکن وہ کیوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بقت کم ہوتا ہے میرا جیٹ ہر وقت تیار ہوتا ہے میں تو صرف یہاں نکاح کے لیے رکھا ہوں نکاح کے فوراں بعد مجھے دو آئی لینڈ خریدنے جانا ہے آئی لینڈ؟ ہاں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پہ ہوسنگ سکیم بناہوں اور فلیٹس جو ہے وہ کرائی پہ دے دوں اس میں کاندھا علی مران کو بھی دینے کا سوچ رہا ہوں دیکھیں شادی کے بعد تو میری ممی ڈاڈی کا امریکہ والا بزنس آپ کو ہی سمحال نہ ہوگا سمحال لیں گے نا ارے تم فکر ہی نہ کرو میں نے ایسا سمحال لے ایسا سمحال لے تم دیکھتی رہ جاؤ گا درست میں سوچ رہی تھی آپ تو ہر ملک گھوم چکے ہیں تو مجھے ہنیمون پر کہاں لے کے جائیں گے چاند پر شریف ڈالی چاند پر چاند پر؟ ایکچولی دراصل میں ساری دنیا تو گھوم چکا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں تمہارے ساتھ چاند پر جاؤں چاند پر آہ تم نکاح کے لیے ہاں کرو تاکہ میں ناسا والوں سے بات کر کر کوئی شیڈنگ مناؤں چاند پر جانے گا میری طرف سے ہاں ہے نبیر چلو پھر فوراں چاند پر؟ نہیں اپنے گھرونوں کو جا کے اطلاع دیں چاند پر بات میں لے کے جاؤں گا نا آنی مون کے لیے آو آو ساتھ آئیے وہاں بیٹھی آپ چوٹی HELA ہے کہ لڑکاً لڑکینیاں ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے آئے ماں جی محمود صاحب آپ کی بہو مل گئی ہائی خوبصورت مل گئی ہے آو ماں جی آپ کی خوبصورت بہو مل گئی ہے آو اچھا اور دیکھیں کس دی امیر بھی ہے لیکن ہم سے درہ کم میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں کی اگر کوئی ڈیمانڈز ہے تو پہلے ہی بتاتیں میرا مطلب یہ جہاز وغیرہ جہاز لینے والے اور دینے والے پہ ہم لانت بھیجتے انٹی جی ہمیں تو جی بس لڑکی دو کپڑوں میں چاہیے ہاں دی اور ویسے بھی میرے پاس انٹی جی اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتے میں کیا کروں لیکن پھر بھی کچھ تو سوچا ہوگا نا آپ لوگوں نے دیکھیں بھئی یہ بعد شادی سے پہلے کیلئے ہو جائے تو بہتر ہے آپ اسے کریں آپ لسٹ بنا کر دی دیں اگر آپ اتنا ہی اسرار کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک چھو چھوٹی سی ڈسٹ بنا دیتے آپ کو آؤ نا آؤ چلو چلو ہم ابھی آئے ابھی آئے آؤ آؤ بے میں تو اپنے لیے سونے کی گھڑی لکھنے لگاؤں ہانچی میرے لیے لکھیں ایک ہیرو کا ہار تمہارے لیے ایک ادت ہیرو کا ہار یہ تو ہو گیا میں پتہ کیے کرتا ہوں اپنے لیے سونے کے تاروں کے کام والی نا شیروانی لکھتا ہوں اورے اسے پہنڈ کے میں شہزادہ لگوں گا شہزادہ زہر لگیں گے آپ زہر سونے کے کام والی شیروانی پہنڈ کر میرے دی بھی وہ لکھ دیں بارہ بارہ انڈے بارہ انڈے نہیں وہ جو ہاتھ میں پہنتے نا ڈھیڑ ساری اوہ ماں جی چوڑیاں کہہ رہی میمو صاحب چوڑیاں ہاں ہاں بارہ چوڑیاں بھی لکھ دیں سونے کی یار ویسے عجیب سا لگے گا یہ سب کچھ مانگتے ہوئے میں نے اس لڑکی کے سامنے چاند تارے جہاز ہیلیکاپٹر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں اب لسٹ میں گاڑی موٹسیکل لکھواتا ہو اچھا لگوں گا ویسے بھی شادی کو سارا کچھ میرا ہو جا رہا ہے انہیں بھائی انہوں نے خود ہی کہا ہے لسٹ بنا کر دینے کا ہم اپنی مرضی سے تھوڑا ہی لکھ رہے ہیں لکھوالے پتر تُو بھی اپنے لئے لکھوالے یہ جو امیر لوگ ہوتے نا یہ ڈھیڑ سارا خوشی خوشی جہاز دیتے شو آف کے لئے تُو بھی اپنے لئے لکھوالے ہاں ہاں اچھا چلے محمود صاحب چار پانچ پیج نکال لیں ذرا اور اسے ہاں سب میں تو بہت احمل ہے بسم اللہ بولو ہم جہاز پہ لانت بھیجتے ہیں لانت بھیجتے ہیں جہاز پہ بہت بری چیز ہے لیکن آپ نے اسرار اتنا کیا تو وہ پھر کہ میں نے اپنے چھوٹی سی لیسٹ پر لائی ہے جی یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری چھوٹی سی ماسوم سی لیسٹ زیادہ نہیں ہے جی بس ایسے چار پانچ کروڑ کی چیز ہے لاؤ بیٹا شیری تم بھی اپنی لیسٹ دے دو کون سی لیسٹ وہ شیری کی بھی تو کچھ ڈیمانڈس ہے نا توجھے ہم اپنا کماؤ پود دے رہے ہیں تو اور کیا چاہیے کچھ نہیں بس ایک کروڑ حکمہر اور اس گھر کے کاغذات میں ہر کس ایک کروڑ روپیہ نہیں دوں گا کمہر کا میں پانچ کروڑ روپیہ دوں گا کمہر کا چلو پھر چلی سے نکاح کرتے ہیں میں ابھی کازی کو بلواتا آرے بھائی دولن کو ذرا دیا تو جانی دو نہیں جی تیاری کی کیا ضرورت ہے وہ غلابی بھولوں والا بڑا پرانا ہار وہ ہم اکیل کے گلے میں ڈال دیں گے تو یہ بچی کے اوپر وہ پرانا ہمارا لال رنکھ ڈوبٹ ہے بارہ سال پرانا لیروں لیر تو وہ اس بچی پہ ڈال دیں گے ہوگیا بس مبارکو آپ مبارکو آپ مبارکو سیرے والیا مانے جبانیا سیرے والیا بلواتا کازی صاحب نہیں آیا کازی صاحب بس آتے ہوں ہم نے سیلری پر رکھا ہوا ہے بلبلے کے پرمالد کازی ہے واہ ہمارے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے چپ چپ کے بڑی شاتیاں ہو رہی ہیں میرے بھی راشن کے پورے دس ہزار روپے ہیں ان کے پاس یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کے پیسے دینے ہیں اور گھر کا چھے مینے کا کرایا بھی ہے یہ سب کیا ہے نبی آپ تو کروڑ پتی ہیں اور یہ گھر بھی تو آپ کا اپنا ہے اور یہ گھر بھی کرایا کا ہے اس کا کرایا اس کے سسور دیتے ہیں اور یہ نالائک اور نکمہ تو خود گھر دا مات تھا بس ارے خامپڑ کتنی تفصیل کیوں دہر ہے بھئی بھائی بھائی بھڑی مازد کے ساتھ آپ سب کو انتظار کرنا پڑا میں جب گھر گیا تھا تو مجھے گھر جا کے نہا دھو کے واپس آنا پڑا اس لئے تھوڑی دیر ہو گئی یہ دونوں خاواتین اس لڑکی کا تو میں نے دو مہینے پہلے علی عمران کے ساتھ نکاہ پڑھایا تھا اور یہ اس کا رات و رات سارا روپیہ اور زیون لے کے فرار ہو گئی تھی کیا شیری یہ بھی ہماری طرح فرادی ہی نکلے ہیں برنہ اس بات پر تمہاری پکی شادی کروانے والی تھی اوشہ اوشہ یہ تیری بیٹی ہے ہاں سوچا تھا کہ تم لوگ خاندانی رہی سو اور میری شیری نے یہاں خوش رہ گی لیکن تم لوگ ہماری طرح فرادی ہی نکلے چل شیری اب مجھے لگ رہا ہے کہ نکاہ تو ہوگا نہیں کم سے کم میرے آنے جانے کا کرایا تو دے دو رکشا بار کڑا ہے اب آپ شیدو کتا کرا کے جا اور تمہارا پیسہ گیا بھار میں پہلے پہلے ہمارے پیسے نکلو مکلے سے چل یار چل اس وار چل دنیا نہیں ہے چل یار چل اس وار چل دنیا نہیں ہے چل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دے کی جائے گی بلے اس بار نکلتے ہیں اور بابل بناے چلتا جا کوئی آہے چلتا جا اور بابل بناے چلتا جا کوئی آہے چلتا جا